دوستو بیچ روڈ میں ہوئے انکل جی کی سکوٹی کے بریک جام جانے پوری کہانی دوستو اب میں انہی انکل جی کے پاس جا رہا ہوں جن کی سکوٹی کے بیچ روڈ میں بریک جام ہو چکے ہیں ابھی ابھی میں اپنی سوپ پایا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے اور انکل جی کا میرے پاس فون آیا تھا کہ بھائی میری سکوٹی کے بیچ روڈ میں بریک جام ہو چکے ہیں اور آپ جلدی سے آ جائیے میں بیچ روڈ میں فسا ہوا ہوں میں وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں سکوٹی بلکل بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پالم فلائیوور ہے جو اس سے جب نیچے اترتے ہیں تو میں رائٹ سائیڈ میں کھڑا ہوں سامنے بس سٹوپ ہے مجھے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے تو میں ابھی پالم فلائیوور کے اوپر چڑھا ہوں اور ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں انکل جی کے پاس اور دیکھتا ہوں کہ ان کی سکوٹی میں کیا پروبلم آئی ہے ایسی پروبلم دوستو آپ کے پاس سکوٹی ہو یا بائی کو آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا پروبلم ہے ایسی پروبلم اگر آپ کے ساتھ آئی گی تو آپ اس پروبلم کو کیسے سعی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو بلکل بھی سکیپ نہ کریں پورا دیکھیں جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے کہ ایسی سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میں پروبلم فلائیور سے نیچے اتر رہا ہوں اور یہیں کہیں پہ انکل جی نے میرے کو بتایا تھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو دیکھتے ہیں انکل جی کہاں پہ ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انکل جی رائٹ سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے یہ رائٹ سائیڈ میں جو کھڑے ہیں سکوٹی لے کے یہ وہ ہی ہیں اب یہ دیکھ لو بیچ روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور پٹڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹرافک تھوڑا تیج چلتا ہے رائٹ سائیڈ میں پٹڑی کے ساتھ میں ٹرافک تیج چلتا ہے اب ہم اپنی بائک کو ہائیڈ میں لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ کھڑے ہوئے انکل جی دیکھ لو بیچ روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں سکوٹی بلکل بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہے یہ بھی اچھا ہے کہ دوستو میں یہاں جلدی سے آگیا انکل جی کے ساتھ کوئی مش اپنی نہیں ہوئی ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں انکل جی سے ملتا ہوں اس سکوٹی میں کیا ہوا ہے تو روڈ پار کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ٹرافک ہے جلدی سے روڈ بھی نہیں پار کر سکتے ہیں ایسی جگہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں روڈ پار کر لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا پرولم آئی ہے دوستو اس ویڈیو کو بلکل بھی اس کی اپنا کریں ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب پھر اچھی سیچویشن میں آپ کیسے اس پرولم سے باہر نکلو گے اس کے بارے میں میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ انکل جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جو اس کا یہ ویل ہے پلیٹ بھی اس کی ہلکی ہلکی گرم ہے کافی دیر ہوگی ہے اس لیے یہ تھنڈی ہوگی ہے اس کا ٹیر بلکل بھی نہیں گھوم رہا ہے ویل بلکل جان ہے اور ابھی دیکھتا ہوں اس کے بریک اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بریک بھی اس کے بلکل پتھر بن چکے ہیں بلکل بھی نہیں دب رہے ہیں بلکل بلکل ہارڈ ہو چکے ہیں بریک تو اس میں ایئر بن چکی ہے ابھی میں اس کی ایئر نکال دیتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں ویل فری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں اپنے ساتھ ٹول لے کر آیا تھا اب دیکھتا ہوں اس میں ایئر نکال کے سانسے ویل فری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ویسے اے کی پروبلم ہے ویل فری ہو جائے گا آیا نکالنے کے بعد تو میں بھی اس کی ایر نکال دیتا ہوں اس کا اٹھ نمبر کا ہے میں ہر نمبر کی کوٹی ہاں لے کے آئے تھا اس میں آٹھ نمبر کا ہی ہوتا ہے جیدہ تر ہے اس گھوٹیوں میں آٹھ نمبر کا ہی ہوتا ہے تو میں نے اس کا یہ این سکرو ڈھیلا کر دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کی ہوا نکل چکی ہے اب اس کرو کو میں واپس ٹائٹ کر دیتا ہوں تو میں نے اس کرو واپس ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویل بلکل فری ہو چکا ہے اب اوپر سے دیکھتے ہیں ابھی میں اس کے لیور تین چار بر دباؤں گا تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہو دیرے دیرے پریسر بن چکا ہے تو بریک اس کے ٹھیک ہو چکے انکل جی دیکھو اب بھی سکوٹی پہ بیٹھے ہیں تو انکل جی کو میں نے بھیج دیا ہے اب وہ جا چکے ہیں ویسے میں نے ان کو بلایا اپنی سوپ پہ کہ ایک بار اور چیک کرا لینا ویسے تو کوئی دکھت آئی گی نہیں پھر بھی ایک بار چیک کرا لینا اور آپ دیکھ سکتے ہو وہ میری سامنے بائک کھڑی ہے میں بھی اپنی سوپ پہ چلتا ہوں اور میں نے انکل جی کو وہی پہ بلایا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنی سوپ پر جا کر گے کہ اگر ایسی پروگلم آپ کی بائک میں یا سکوٹی میں آتی ہے اس بریک میں تو اس پروگلم کو آپ کیسے راستے میں صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سکوٹی میرے پاس آ چکی ہے اب یہ دیکھو انکل جی سام کے ٹائم میرے پاس آئے ہیں ابھی تک اس میں کوئی پروگلم نہیں آئی تھی انکل نے چلائی ہے یہ اور کوئی دکھت نہیں آئی تھی اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس میں کیسے ایر نکالی تھی تو یہ جو اس کا کور ہے اس کو ہٹا لینا ہے پہلے اس کو ہٹانے کے بعد اس میں آٹھ کی گھوٹی لگے گی اس میں آٹھ کی گھوٹی لگا کے اور اس کو کرنا ہے پہلے ڈھیلا آدھا یا ایک چوڑی گھومانا ہے بس یہ میں نے آدھا چوڑی گھومانا ہے یہ ہلکا تھا اور ڈھیلا کر لیے اب میں بریک دباؤں گا اس میں سے اوئل اور ہوا نکلے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نکل چکا ہے اور اس کے بعد بریک کو دبا کے ہی رکھنا ہے بریک کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کے بعد اس نٹ کو کر دینا ہے ٹائٹ بریک کو نہیں چھوڑنا ہے بلکل بھی بریک کو تب ہی چھوڑنا ہے جب یہ نٹ ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کو میں ایر سکر کو ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد بریک کو چھوڑ دینا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے بریک کو چھوڑ دیا ہے اور اب اس بریک کو پانچھے بار دبانا ہے دیرے دیرے پریسر آنے لگ جائے گا جب پریسر پورا آ جائے پھر اس کے بعد چھوڑ دینا ہے اب اس میں پورا پریسر آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ویل اس کا گھما کے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویل اس کا بلکل فری ہے یہی دوستوں میں نے اس سمیں کیا تھا اور اب ایک بار اور ائر میں نے نکال دیا اب اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی دوستوں آپ نے دیکھا انکل جی کو کتنی پریسانیوی بریک جام ہونے کے قارن راستے میں ان کو بیٹھنا پڑا بیچ روڈ میں اور آپ نے دیکھا ٹریفک کیسے تیجی سے جا رہا تھا یہ بھگوان کا سکر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی میسہب نہیں ہوئی بھوستے میں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس بھی مکینک سے آپ اپنی بائک کا کام کراتے ہیں تو اس سے یہ پوچھنا ہے کہ بائک کا بھی راستے میں بائک کے ڈش بریک جام ہو جائیں تو ان کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا اس میں ہوا نکال نہیں ہوتی ہے وہ ائر سکرو کہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دے گا اور اس میں کتنی نمبر کا پانہ چابی لگتی ہے اس کے بارے میں جرور پتا کریں اور اس نمبر کا چابی پانہ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں ٹول بوکس میں جب بھی ایسی پرولم آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے اگر ویل جام ہو جاتا ہے اور بریک ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو کرنا ہے جو ائر سکرو ہے اس کو ڈھیلا کر لینا ہے ایک چوڑی گھوما دینا ہے اس کے بعد بریک کو دبانا ہے اور بریک کو دبا کے رکھنا ہے اس میں سے اوئل اور ہوا کا پریسر نکلے گا اس کو نکلنے دینا ہے بریک کو نہیں چھوڑنا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور اس ائر سکرو کو واپس ٹائٹ کر دے اس کے بعد بریک کو چھوڑ دیں گے تو بریک بلکل فری ہو جائیں گے پانچ چھے بر آپ بریک کو دباؤ گے تو بریک میں واپس سپریسر آ جائے گا اور بائک کا جو ویل ہے وہ بلکل فری ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس پرولم کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ دیوری جانکاری آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر گئے جرور جائیں میں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹرک آپ کے لیے لگاتر لاتر ہوں گا اور اگر آپ نے اپنی بائک کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں رپلائی آپ کو جرور کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو کرتے ہیں ہی پہ جائے ہند وندے ماترم